الحمدللہ حضور شیخ الاسلام کا قرم ہے کہ حضور شیخ الاسلام نے اس قدارے مدیمی آربی کالیج کی بنیاد آپ کے جو قائم کی ہوئی اس قدارے کو قائم بولے اگر تاریخی اعتبار سے دیکھا جائے تو مدیمی آربی کالیج کا قرام سب سے پہلے ترس سے شروع ہوا 1985 ہے اس کا سفر 1985 ہے ترس سے شروع ہوتا ہے پھر اس کے بعد 1986 میں یہ اللہ پورا محلہ غمری میں اس کی شروعات ہوتی ہے پھر یہی سفر جاری رہتا ہے اور 1989 مدیمی آربی کالیج کا کانفرنس کے بعد 1990 سے باقائدہ جو آج مدیمی آربی کالیج پورنر سنگی نیئر کنگو کراس پر آپ ایک عالیشان امارت آپ دیکھ رہے ہیں وہ امارت اور الحمدللہ اس جگہ پر مدیمی آربی کالیج کا شروعات 1990 سے ہوتی ہے آج یہ 2018 کا سال ہے اسے آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ باقائدہ اگر دیکھا جائے تو انیس سو نکتے سے 1990 سے جو ہے باقائدہ الحکدللہ کنگو کراس پر آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں آپ لوگ بیٹھے رہے ہیں بلکہ توجہ در نہ کریں جو بھی معاملہ ہمارے انتظامی کرمی کی دیکھ لیں گے تشریف رکھے آگے ہیں دروشی پڑھے اللہ حمد صلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم سلی اللہ علیہ وسلم 1990 سے باقائدہ جو ہے مدیمی آربی کالیج اپوٹر سنگی میں نشانی مالک آپ کو نظر آ رہی ہے وہاں سے یہ تعلیم سلسلہ آگے بڑھتا ہے اس کے بعد آپ دیکھیں کہ الحمدللہ آپ وضوح شیخ الاسلام کی سرپرستی اور حضور شیخ الاسلام کی دعاو سے اور سبراہِ عالی حضور فاضلِ ببطا نورِ عینِ حضور شیخ الاسلام انتخابِ حضور شیخ الاسلام حضرتِ اللہم الشاہ سید محمد حسن عسکری بیا سہد قبلہ کی مضبورت سرپرائی میں اور قائدِ آلیہ دارِ حضا وفقیرِ قوم مبیلت قائدِ اہل سلطت حضرتِ اللہم الشاہ سید محمد قاسی مشرف عشرف کی جنان سہد قبلہ کی امدہ قیادت میں اور مہتمند عالی ادار حاضر فاضل اعلیم اسلامیہ جانشین حضور شیخ الاسلام حضرت اللہ مشاہد سے محمد حمزہ اشرف صاحب تبلہ کی بہتری تظامت میں تعلیمی و تعمیری اور تبلیغی محاذ پر مدیمی آرمی کاللج پوری طرح مستانی کے ساتھ سرگر میں آمد حضرات گرڑن سنگیہ میں ونیس سن نبتے میں حضور شیخ الاسلام نے اپنے مقدس ہاتھوں سے مدیمی آرمی کاللج پرسن کے بریان میں کھا تھا اس وقت سے لے کر اب تک اس نے جو قابل اقل علمات انجام نہیں ہے وہ کسی سے مقفی نہیں ہے ادارہ اپنے عظیم کارناہوں اور منفرد خصوصیات کے باعث ملک کے دند میں انتہائی وقی نظروں سے دیکھا جاتا ہے اور آج جہاں سے قاللتہ و قالل رسول کی ملکو کی طرحانے اور لاہو کی صداییں بلد ہو کر لوگوں کے قلوب و ادھان کو روشن و مدفر کر رہی ہے بانی ادارہ حضور شیخ الاسلام المسلمین کے روحانی تصرفات کے اثر اور ارباب و ارکان کے ادارے کے حسن انتظام کے سبق یہ مدیمی آرمی کاللس ہندوستان کے قدیم قرص گاؤں کے دوش بزوش نہائیت شان شاکر سے خدمت دین کے مصروف ہے اور ہماریت مقام رکھتا ہے حضرات فیلوہ حضور شیخ الاسلام کے دعاوں سے مدیمی آرمی کاللس جو مجلس انتظامیہ ہے وہ سترہ پرام پر مشتبے ہیں اور مدیمی آرمی کاللس میں جو بھی مدرسین کی تعداد ہیں وہ تیرا ہیں آوازیں تعلیم میں جو طلبہ کی تعداد تھی جو ایڈمیشن ہوا تھا وہ ایک سو نپے طلبہ کی ایڈمیشن استان ہوا ہمارے مدیمی آرمی کاللس میں ایک طلب صحابہ ہیں اور چار باوچی ہیں اور دو بوچ میں اٹھل لڑے ہیں اگر تعلیمی جائزہ اپنیا جائے تو الحمدللہ مدیمی آرمی کاللس میں شعبہ انسو قیرت کے ساتھ تھا شعبہ آرمی جو ترسل نظامی کہہ رہا جاتا ہے ایڈادیہ سے لے کے فضلت تشکیم تعلیم کا الحمدللہ مہتری سے تعلیم ہو رہی ہے آج آپ دیکھ رہے ہیں کہ پانچ علماء جو آج اس سال دو ہزار اٹھارہ میں پاری ہو رہے ہیں انشاءاللہ جلد ہی ان کے سروں پر دستابتی ہوگی اور یہ منظر آپ دیکھیں گے پانچ علماء مدیمی آرمی کاللس میں اس سال پاری ہو رہے ہیں حضرات اگر ہم تعمیری جائزہ لیں مدیمی آرمی کاللس کا فرحمندللہ آج تک دو ہزار اٹھارہ تھا جو برنسنگی میں جو عمارت ہے وہ پچیس کمروں پر مشتمیل ہیں اور ایک عظیم الشان لیبری ہے شیخ الاسلام لیبری کے نام سان ایک آفیس روم ہے تین وزو خانے ہیں ایک دائنگ آل ہے ایک کچن روم ہے سولہ دستنجا خانے اور دوارہ وزو خانے یعنی یہ سارا نظام میں کسٹرکشن کا اور جو بینڈنگ کا انفرسٹرکچر ہے وہ الحمدللہ خوبصورت ہے جو کسی سے مقفی نہیں ہے ہمارے ایک حبری کی نہیں بلکہ سوہ کرنٹک کی ایک شان مانی جاتی ہے اور ایک دینی قلعہ ہونے سے مانتے ہیں مدنی میارگی پانچ کو یہ خوبصورت حالی شان جو مزدی اور مدرسہ بنا گیا ہے 1990 سے لے کے اب تک جن لوگوں نے بھی آپ دیکھیں کمپاؤنڈ وال بھی بنا ہوا ہے گیٹ بھی بنا ہوا ہے 1990 سے لے کے اب تک جن لوگوں نے بھی اس میں حصہ لیا ہے اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیال عطا فرمائے اور اپنے پیران اکرام اور پیرزادگان کی بارگاہ میں ملتویز کروں گو کہ آپ ان تمام اکرام کے لئے دعا فرمائیں حضرات مدنی میارگی پالش کے طلبہ اکرام جو نہایتی تعلیم و تربیت میں مصروف ایتے ہیں اور ان کی تعلیمی نگرانی کے ساتھ اخلاقی اسلام و تربیت کا خاص لحاظ لکھا جاتا ہے تاکہ وہ صیرت و صورت میں علماء حض کے مذہب اور آئینہ دار بند کر قوم کے نمائی کرسکے ادارہ حضر میں قلوہ کی ایک انجمن بنام بندن اوہدیس آدم حضر ہے جس میں اساتذہ کی تبرانی میں ہفتے میں ایک بار تقریر و آج نا تو منطبت اور جنر کی مشک کرائی جاتی ہے اور ان کی عام معلومات کے لئے ایک دار المطالعہ بنام اوہدیس آدم لائیوری ہے جس میں مذہبی رسائل و اخبارات مانوائے جاتے ہیں نیز کی رتو سوانی اور کدر پرنوں کی کتابوں کا ایک عظیم سے اخیرہ موجود ہے گودشتہ منگلی مارچ میں حضور قائد یادہ حضرت علامہ شاسیت قاسی مشرف مشرف کی جیرانی صحابت اللہ جب تشریف لائے تھے تو حضرت بزا کے خود مدینی آمی پولیش تشریف لے گئے اور پاس نمازی شاہ مشرف المساجد میں طلبہ اکرام کا آپ نے جائزہ دیا کہ نہ تو منطبت اور تقریر میں اور قیلت میں ہمارے طلبہ کو جبتہا جاتا ہے کہ یہاں کے طلبہ انشاءدہ اس معاملے میں بہت اچھے ہیں تو خود حضور قائد یادہ نے بزا کے خود محکم میں شکر پرمان کر سرپرستی پرمائی اور حضور قائد یادہ کی موجودگی میں جو طلبہ اکرام نے اپنے فرق کا مظاہرہ کیا انہیں ناپ ہو یا قیرت ہو یا تقریر ہو آپ تمہیں سکتے ہیں کہ ایک وہ شخصیت کی موجودگی تھی جو خود ایک عالمگیر شخصیت ہے جو ایک خود عالمگیر خطیب ہے جو ایسا خطیب ہے جو بھولنے پہ آ جائے جو سارے جنگ رہ جائے ایسے خطیب کے سامنے اگر کوئی تقریب کر رہا ہو اور وہ خطیب اس کے خطابت پہ راضی ہو جائے خوش ہو جائے اور اپنے نام پہ ادھار کر دیں تو یہی مکیمیہ بھی کالیج کے طلبہ کی بھولندی اور ان کے مئیار کی سب سے بڑی دنی ہے آئیے حضرات یہ ایک عظیم کا نمہ جو ہمارے جو عراقین تھے صدو عراقین ان کی موجودگی بھی تھی الحمدللہ صدو عراقین نے بھی ادھار کیا اور ان کے اندر یقین پیدا ہوا کہ ہمارے مدین کے آئیے پالیج کے پروا صرف شہرِ حبلی نہیں ملکہ اگر شروع کرناکٹ کے لیول پر بھی اگر کسی فن میں مقابلہ ہوتا ہے تو اس مقابلے میں اعلیٰ نمبر حاصل کرنے کی ان کی ہی کوشش رہے جائے ذرا آئیے اس کے بعد مدینی آرمی کالیج کے ایک اور روح میں آپ کے سامنے رکھو کالیج حاجہ تو سالانہ تخمینہ ہے جو بجٹ ہے اساتحہ اکرام و جگر عملہ کی تنخواہیں مطبخ اخراجات متفرق اخراجات بجلی بل پرنٹنگ اخراجات پوشٹیچ تستار بندی وغیرہ کے اخراجات اور چھوٹے موڑ کے تعمیری جنرل کام جو یہ کام ہے اور جو طلبہ کے فری قیام و تعم کا انتظام ہے ہسٹل کا انتظام ہے ان سب پر سالانہ تقریب اندیبت کا مبیش چالیس لاکھ روپیر کا فرچ ہے یہ چالیس لاکھ روپیر کا جو بجٹ ہے یہ حمداللہ ماری رمضان کے روکے پر اس کے علاوہ آپ مخیر حضرات سے حمداللہ حضور شیخ الاسلام کا فیضان کی دعائیں شامل ہیں اور آپ شہر روبری اور دیگر صبح کرنا اور دیگر صبحوں کے جو مادنی آہل خیر حضرات ہیں ان کے تعاون سے پورا کیا جاتا اور اب یہ آج چالیس تس سال چالیس لاکھ روپیر ہیں مگر ہر سال بس سال یہ بڑھتا رہتا ہے بجٹ جو ہے دن بزی بڑھتا رہتا ہے ہم دیکھتے ہیں خود ہمارے افراجات پڑھتے ہیں ایسی کی مدرسل کے افراجات میں بھی اضافہ ہو کے رہتا اضافہ یہ بجٹ بھی جو ہم نے آج کیا اس سے پورا مدینی آروی کالیج کا جو بجٹ ہے مادنی آروی کالیج پہ یہ پورا کیا جاتا ہے اب آئیے اس کے بعد مدینی آروی کالیج میں اسلامی سمرکینک میں ہر سال ملکی دوتا ہے اسکول آ پالیج کیوں کے ملکے پر اس سال تیس سے زائد قلبہ نے اسلامی سمرکینک پہ حصہ دیا اور جو اسی خصوصیت مدینی آروی کالیج کے طلبہ یہ انتظام ہے ان کے قرام و قام کے انتظام کے ساتھ جو مستحط اور پاس صلاحیت طلبہ ہیں ان کو اسکولرشپ پہ دیا جاتا ہے الحمدللہ ملکی فورمیشن کے ذریعے مدرسل کے ذریعے سے ہر ماں جو ہے ان کی صلاحیت اور ان کے اس کے حقات کی بنیاد پر طلبہ اکرام کو اسکولرشپ مہینہ کسی کو سو کسی کو دو سو یا تین سو اس سے بھی زائد اسکولرشپ ہر مہینہ ان کو دیا جاتا ہے تاکہ اسکولرشپ کے ذریعے سے وہ اپنے کمی کا حساب ہو لینا ہو اور وہ تعلیم کی طرح حکم مند خیام دیں گے ان کے دین حاصل کر کے رہے ایک اور چیز جو مدینی آرمی کالیج کی ایک بیرانچ ہے مدینی آرمی کپورٹر سنٹر کے نام جو دو حضار تیرہ میں اس کا قیام ہوا ان سی پیل نیشنل کورٹر کو پرموشن آف اردو لینگویج اومی کورٹر پرائز پروجو اردو زبان کے جانب سے منظور شدہ مدینی آرمی کپورٹر سنٹر جو کہ طبیل لینگ کلیر واتر ٹائنگ کے پاس ہے یہاں کا جو ایسے سلسی جنہوں نے پاس کیا ہے جو ایسے سلسی میں پاس چاہے وہ طلبہ ہو یا طالبات ہو ان کو جو کپورٹر کا ایک سالہ ڈپیلوما پورٹس سکھایا جاتا جو کہ مدینی آرمی کالیج کی ہی ایک برانچ ہے اور دو ہزار تیرہ دن امدینلہ کر رہی ہے اس سال جو ہے تقریباً تیس سے دائر جو ہے طلبہ اور طالبات وہاں جو ہے کپورٹر کی تعلیم حاصل کر رہے ہیں تو الحمدللہ مدینی آرمی کالیج پہ بھی انگلیش کنر اور جو ہے دیگر زمان پر جو ہے مدینی آرمی کالیج اور انگلیش کنر زمان پر ان چاروں لینگل میں انشاءاللہ حضیعت اشکر آپ سمان کریں گے تو آپ کو اس سے مدینی آرمی کالیج کا مہیار معلوم ہو جائے گا اور خود آپ اس نظر لگائیں گے کہ مدینی آرمی کالیج میں اس سے عرمی کالیج ہی نہیں اس کے علاوہ انگلیش کنر پر خصوصی توجہ دیگاتی ہے اب میں اس کے بعد بہت ہی اہم چیز پر توجہ آپ کے دلانہ چاہوں گا وہ یہ ہے کہ مدینی آرمی کالیج میں شروع میں اس لیا کہ 1985 سے 1986 1989 تک جو ہے گبلی میں جلدہ پور محلے میں اس کے بعد 1996 2018 تک بڑھر سنگی میں یہ جو تاریخ میں آپ کو پیش کرنا ہو تو آپ کے ذہنے میں سوال ہوگا کہ آخر اس دور میں 30 سال مدینی آرمی کالیج نے اس شہر کو کیا دیا صوبے کو کا دیا ہے کیا ریزلٹ دیا چاہاں لاکھوں روپی خرچوں رہے ہیں تعمیر میں تعلیم میں نظم و ضبط میں لاکھوں روپی خرچ کی جا رہے ہیں اور سال بسال بجت پڑھتا جا رہا ہے تو مدینی مدینی آرمی کالیج نے قوم مدینی آرمی کالیج نے اس تیس سال میں بلکہ سب سے پہلے جو مدینی آرمی کالیج کی جلسے جستار بلدی ہوئی تھی وہ انیس تو پیرانوے میں نائنٹی نائنٹی تو میں ہوئی تھی وہاں سے لے آج دو ہزار اٹھار ہے یعنی یہ سبتائیسوہ جلسے جستار بلدی ہے جو لگاتار ہر سال منقض ہوتے جا رہا ہے اور قوم ملک کو مدینی میار کالیج نے اس ستائیس سار میں دو سو چوون فارغین دیئے دو سو چوون ایسے مضبوط افراد آپ کو لیئے ہیں جو ہر اعتبار سے چاہے وہ امامت ہو خطابت ہو تقریز ہو کسی میدان میں ہو جو اس میدان میں اچھی مہارت رکھتے ہو اور اچھی صلاحیت رکھتے ہو دو سو چوون فارغین مدینی میار بی کالیج نے آپ کو اس ستائیس سالہ دور میں دیئے ہیں سب سے پہلے اس میں جو دو سو چوون علماء اور علماء اور ان سب کی لشت سریعت سے اور پانچ فادر فارغین اور ایک سو پانچ حافیس فارغین اور نائنٹی سیون پرہ فارغین 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 تو آپ یہ پورا مرمول دو سو چوون ہوتا ہے اب پھر اس میں بات عرص کرنے چاہو گا بہن سالے جگہوں کے ذہن میں ایک شب مشبہ ہوتا ہے کہ بھئی اس سہرے اوگلی بھائی آپ سب خوش قبری بھائی کیا خوش قبری ہے دو سو چوون کی تعدہ بھی آگ آج نائنٹی 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 تیو سے ٹو دو دو ایٹ انٹر جو ستائنس تعدہ درست دستان بھائی اس میں چو چوون فارغین اس میں کرناطق میں کرناطق سے جو طلبہ آئے اور پڑھے جو فارغ ہوئے ان کی تعدہ ایک سو انچہ 149 جو طلبہ ہے وہ ملی میار بھی کالیج سے صرف کرناطق کے طلبہ ہے جو ایک سو انچہ چاہے حفظ میں ہو چاہے آلی میں ہو چاہے وزیلت میں ہو چاہے شعبیت کرتی ہو ایک سو ملچہ اب دو سو چاہے میں 149 مائنس کر دی جی آپ دو بچے پر کتنا آپ دیکھیں دوسرے دیں کرناطق کے بھل میں ایک سو آندرہ پردیش وہاں کے 26 طلبہ ملی بیو کالیج سے پاری ہوئے اس کے بعد مہراشترا وہاں کے 5 طلبہ پاری ہوئے گوہ کے رہنے طلبہ جو 25 طلبہ یہاں سے پاری ہوئے بھنگال کے 33 اور ان تک پردیش کے چھیک آپ اتازہ لگائیں کہ یہ جو میں آپ کو یہ آداد شمار بھلوائے ہوئے اس میں آپ کو کون سے صوبے کا سب سے زیادہ لگا کون سے صوبے کا سب سے زیادہ تعلوہ پاری ہوئے ہیں کرناٹا کہنا تو فسو نحسوس کرنا چاہیے تو صوبہ کرناٹک میں شہر حولی میں جو ہمارا اطارہ ہے یہ ہمارے صوبے کیلئے فائدہ مل ہے اور ہمارے صوبے کو کتنے افراد جرہا علماء کی شکل میں عباد کی شکل میں تو آپ دیکھیں 149 جو قربہ ہیں ان کا تعلق صوبے کرناٹک سے الحمدللہ یہ جو تعلیمی آپ فارغی کی تعداد آپ نے دیکھی اس سے آپ یقین ہو گیا ہو گا مگر ہم مکمل اکھنی ادھار نہیں کہیں کہ عشق کی انتہام اور بھی ہے ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں عشق کے انتہام اور بھی ہیں ہم یہ بھی نہیں ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے مرنی بیابی کالیج میں ہر سال فضیلت کے فارغی نکلے ہر سال داروں جفتہ کے مفتیان اکرام نکلے اور اس سے بھی اعلیٰ تعلیم عدب میں عربی عدب میں عالی سے اعلیٰ تعلیم حاصل ہو اور صرف ہمارے صوبے کو نہیں بلکہ پورے مجدستان کی نمائن پہ تلے ذرا ہے یہ ہمارا ارادہ ہے یہ ہمارا آپ کا ارادہ کیا رہے گا دوستو میں اپنی بار کوئی ختم کر رہا ہوں زیادہ وقت ہی نہیں نہ چاہوگا کیونکہ دستان بدلی کا موقع ہے بس میں حضور شیخ علی اسلام کے چند جملے کوٹ کر اس کو آپ بہت سمان کریں اور اپنے ذہن میں نہیں برکی اپنے دن میں اس کو اتار لیں کہ حضور شیخ علی اسلام نے جب 1994 میں ایک بار حضور شیخ علی اسلام نے تحریر فرمایا مدین عربی پولیج کے تعلق سے جو نقل معاینہ میں محفوظ ہے دیکھ میں پورا نہیں پڑھوں گا مختصر حضور شیخ علی اسلام کے جملے پڑھا ہو حضور شیخ علی اسلام فرماتے ہمارا کام صرف کوشش کرتے رہنا ہے اور منزل تک پہنچانا تو یہ رب کریم کے ذمہ کرم ہے اس کا فضل و کرم شامل حال رہا تو ہم اس منزل تک پہنچ کر رہے جہاں پہنچ کر ادارہ ملک کے دیگر مرکزی اداروں کی سب میں نظر آئے گا خضور شیخ علی اسلام کی تحریک ہے خضور شیخ علی اسلام کہے فرمار کہ ملک کے دیگر مرکزی اداروں کے سب میں نظر آئے گا یہ ایسا مینارے نورو ہدایت ہوگا جس کی روشنی ملک کے ہر ہر گوش بلکہ بیروں نے مرکز بھی دیکھ ہدایت ایسا مینارے نورو ہدایت ہوگا جس کی روشنی صرف ملک یا صوبے تک روشنی علی کی روشنی یہ صوبے تک محدود نہیں ہے پورے عالم میں اس کی روشنی بھی ہے خضور شیخ علی کی کمنتا ہے اور حالے فرماتے دعا گو ہوں کہ مولا تعالی اس ادارے پر اپنا فضل خواہ فرماتا رہے اور اس کے آوان و انسار جی عمر و صحت وہ اقبال میں برکت عطا فرماتا رہے اور مومنین کے قلوب کو اس کے طرح مائل کر دے اور پھر مائل رکھے یعنی مدنی میاں بھی کالیج اگر ترقی کر رہا ہے تو یہ مدنی میاں بھی کالیج کی ترقی نہیں یہ ہم سب کی ترقی ہے یہ سارے شہروانوں کی ترقی ہے یہ سوبروانوں کی ترقی یہ سارے مسلمانوں کی ترقی ہے اور اگر اس کا برعکس اگر کچھ کمی یا نقص نظر آ رہا ہے تو اس پہ خوش مت ہو یہ بلکہ اس کی اگر کچھ زوال آتا ہے تو یہ اس کا زوال نہیں ہوگا آپ کا زوال ہوگا اس کے عروج کو اپنا عروج سمجھے اس کے زوال کو اپنا زوال سمجھے مگر عضو شیخ الاسلام کا فیضان مقدم پاک